بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ درست دائی کی سلوک دعوت بولنے سے اس میں تین چیز رہتا ہے ایک ایک پیغام ہمارے پاس جو پیغام ہے وہ اسلام ہے دوسرا ایک دائی تیسرا مدو یہ تین بنیادی چیز رہتا ہے تو یہ درست میں دائی مدو کے ساتھ کس طرح رہنا ہے یہ بات بتایا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرقین بہت ظلم کیا اور بہت ستایا بہت پرشان کیا وہ سب ہیں ہم کو وہ نہیں دیکھنا ایسی لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سلوک کیا یہ دیکھنا ہے یہ دیکھنے کے لئے ہمارے پاس سے کئی واقعہ تھے لیکن سب سے بہتر واقعہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائف کی سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تائف گیا تائف جہے پھانڈی علاقے کے اوپر کی ایک بستی ہے تو مکہ سے تقریباً چوان نوے کلومیتر نائنڈی فور کلومیتر دور پر رہے ہو وہ زمانے میں روڈ وغیرہ نہیں ہے وہ تکلیف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سفر کر کی پہنچا اور تائف کی لوگوں کو دعوت دیا دعوت دیا تو تائف کی لوگ بولا کیا ہے پہلے وہ لوگ یہ بولا تم ایک اللہ کا نبی ہے تمہیں آنے کے لئے ایک گدہ نہیں ملا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ مزاک کیا اور دوسرا جو ہے وہ لوگ ان کو بہت برا بھلاک باتیں کہا یہ ہے اور اس کے بعد وہ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایسے باتوں میں وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا اور اس کے علاوہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتر مارا یہ تین چیز بھی وہاں ہے یہ ایک جو ہے مزاک کرنا ہم لوگ انسان ہیں ہمارا فطرت کیا ہے ایک آدمی مزاک کرے گا بدلے میں ایک مزاک نہیں کرے گا رات کو ہم کوئی نیند نہیں آئے گا وہ بول دیا نا ہم نے کچھ نہیں بول سکا نا اس طرح یہ ہے مزاک انسان کی ذہن کو بہت تکلیف دیتا اور دوسرا جو ہے بھرا بھلا کہنا تم اللہ کا نبی ہیں تم کو آنے کے لئے گھدہ نہیں ملا ہے نا ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایسے ہی سمجھتے تھے وہ لوگ تو ایسے بہت سے لوگوں کی روایتیں ہیں یعنی میں مختصر کرنا چاہتا ہوں اس لئے بلتا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بھی تکلیف دیا تیسرا فطر مارا یہ سب ان لوگ کی کام ہے اس کا بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا ہم نے کیا کرے گا یہ ہم لوگ ٹھائل کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاک کرنے والے کو مذاک نہیں کیا بدلے میں مذاک نہیں کیا ایک دوسرا بھرا بھلا کہنے والے کو کچھ بھرا بھلا نہیں کیا پتر مارنے والے کے خلاف پتر بھی نہیں مارا ایک دائی یہ سمجھنا ہے یہ تین کام کرنے کے لئے بھی مدوق حق ہے لیکن دائی کو اس کا بدلہ میں کچھ کرنے کا حق نہیں ہے یہ دائی سمجھنا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلوک ہے دائی مدوق کے ساتھ ہمارے سلوک اس طرح رہنا ہے وہ لوگ کچھ بھی کریں کچھ بھی بولیں ہم اس کو سب برداشت کرنا ہے سبر کرنا ہے اس کے لئے جنت دیتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سب سے مشکل دن تھا آپ کی زندگی کی آخری مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں سب سے پرشانی کے دن احد کی دن تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاد داشت سے بتایا نہیں نہیں میرا زندگی کے سب سے پرشان دن طائف کی دن تھا یعنی سورے چیز آپ بول سکتے ہیں لیکن طائف کی دن آپ زندگی میں نہیں بول سکتے اتنے تکلیب ہوا آپ کو تو یہ ہے تو اتنا تکلیب مشرکین طائف کے مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلے میں کچھ نہیں کیا آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لئے اپس جا رہے تھے طائف سے اپس جا رہے تھے تب بستیوں کا گنڈوں کو لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتر مارا ابھی بھی آپ طائف میں جا کی دیکھیں بڑے بڑے پتر ہیں وہ پتر پانے سے مختلف آئنا رہتے ہیں ایک مائنا جو دوم میں کچھ سکنے کے لئے رکھا جو کوہ آتے ہیں اس کو مارنا چھوٹے پتر اٹھا کے اس کو مارے گا بھگانے کے لئے یہ نہیں یہ بڑے بڑے پتر اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لئے والے مارا ہے اتنے بڑے بڑے پتر اٹھا کے مارا ہے وہ پتر بھی کیسا ہے یہ ایک دم سخت پتر ہے وہ پتر انسان کی جسم میں لگ جائے گا وہاں سے چمڑا نکل جائے گا اتنا تیز پتر ہے وہاں ابھی بھی ملے گا آپ کو وہ پتر ادھر تو اس حالت میں تاریخ میں بتایا گیا ہے تین مل تک طائف کی مشرقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھے پڑ کر پتر مارا اور آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے تو حسد زید رول اللہ نے آپ کے ساتھ مٹا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کی ایک جگہ لیٹھایا آپ کے پیر پر دائے تو پتر مار سے پیر پھاٹ کر کون نکلا ہے آپ کے پیر کی جوتا کون میں ڈب گیا ہے اسی حالت میں بہت پرشانی حسد زید اللہ نے اس کو برداشی نہیں کر سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا برداش کر رہے ہیں نہیں معلوم اتنے حالت میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب کہا زید اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا یا رسول اللہ طائف کی لوگوں کو اوپر اللہ کی عذاب آنے کے لئے آپ اللہ سے بدعا کیجئے لیکن کیا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں مانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بدعا کرنے کے لئے نہیں بھیجا گیا مجھے لوگوں کو دعوت دینے کے لئے بھیجا گیا ہے یعنی اتنے پریشانی کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشرقین کے خلاف زبان نہیں اٹھاتے اس کے خلاف کچھ نہیں بولتے یہ دائی کی سلوک ہونا اپنے مدو کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلوک کرنا ہے تب ہی وہ دائی بنے گا دائی یہ بول کی ایک بات کا دو بات سنائے گا تو کیسا نہیں ہم صبر کرنا ہے سختی سے صبر کرنا پڑتا ہم کو یہ ہے ہمارے آلت یہ ہم سمجھنا ہے تو اتنا نہیں آسمان پر بادل پر جبریل علیہ وسلم حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا دیکھو آپ کی سارے باتیں اللہ سبحانہ وتعالی سنا ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی پھار کی پرشتے کو بیجا ہے میرے ساتھ تو پھار کی پرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیا تو ابھی یہ سارے طائفانوں کو دونوں پھار کے بیچ میں ہم ڈال کی ختم کر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلے نہیں نہیں ختم نہیں کرنا کوئی کچھ نہیں ہونا آئندہ نسل میں کوئی بھی ایک لا الہ ان اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اللہ ایک پر ایمان لانے والا رہے گا اس لئے اس کو کچھ نہیں کرنا کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم امید کے ساتھ جواب دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیتے یعنی اتنے سختی سے آپ کو تقلیف ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مدو قوم وہ بھی کھٹر مشرقین ٹوئنڈی فیو کرت مشرقین ہے طائف کا مشرقین اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بڑا ظلم کیا پھر بھی آپ کے دل میں اس کے بارے میں یہ نہیں ہوا پھر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچائے یہ کیا ہوگا یہ کیا ہوگا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تباہ کر دے گا تو کیا ہوگا اس لئے اللہ کی سامنے آپ ہاتھ اٹھا کی دعا کیا آپ اللہ کے سامنے دعا کیا رَبِّه دِ قَوْمِنَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اس کے برابر ایک واقعہ انسانی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا اتنا بڑا واقعہ ہے یعنی یا اللہ میرے قوم کو تم نے ہلاک نہیں کرنا ان کو ہدایت دیں یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدو کی ساتھ کی سلوک یہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہئے یعنی سارے مسئبتیں اٹھا رہے کے بعد بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں ان کے لئے اس میں کیسے دعا کر رہے ہیں رَبِّه دِ قَوْمِنَهُمْ یا اللہ میرے قوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سلوکس استعمال کیا ہے مشرقین کے بارے میں میرے قوم ہم لوگ کیا استعمال کر رہے ہیں غیر قوم غیر قوم صحیح ہے میرے قوم صحیح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال صحیح ہے یا ہمارا استعمال صحیح ہے دونوں میں سے ایک صحیح ہو سکتا برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال صحیح ہے وہ ہمارے مدو ہمارے قوم ہیں وہ غیر قوم نہیں ہیں ایسے لفظ ہم لوگ استعمال کرنا غلط ہے وہ اپنے سے ان میں سے ہم لوگ مسلمان ہوا ہیں اور وہ باقی لوگ ہیں وہ ہماری قوم ہیں تو ہم اس درد کے ساتھ اپنے قوم کو اللہ کی طرف دعوت دینا ہے یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلوک مدو کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے وہ یہ ہے یہ اچھی طرح سمجھنا دائی خالی میبی دھائی بولکو گمنے سے دائی نہیں بنتا جگہ جہاں صبر کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہم لوگ بھی صبر کرنا ہے دعوت میں مدو کی خلاف ہم زبان سے کچھ نہیں بولنا حرکت سے کچھ نہیں بولنا اپنے آمال سے کچھ نہیں بولنا سب ہم لوگ برداشت کر کے ان کے لئے دعا کرنا ہے یہ واقعہ ایک دائی کے دل میں نہیں ان کی آمالن میں رہنا ہے تب وہ دائی بنے گا نہیں تو ورنہ نہیں بنے گا یہ برابر سمجھنے کے لئے میں اور ایک واقعہ آپ کا سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھدر کی واقعہ بھدر میں دو ٹیم آمنے سامنے کھڑے ہیں ایک چھوٹا ٹیم صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا ٹیم ایک بڑا فوج مشرقین کا آمنے سامنے کھڑے ہیں تب کیا ہوتا ہے صحابہ کا دل میں کیا بات ہے صحابہ کا دل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات ہے یہ مشرقین کو پورا ختم کرنا ہے اس کو باقی نہیں رکھنا زمین میں یہ ان لوگ کی دل میں بات ہے تب جنگ کے لئے کڑے ہیں ہاتھیار اٹھایا دونوں دل میں کیا رہے گا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں مشرقین کی ساتھ کی دو سلوک ہمارے سامنے آرہے ہیں یہ کیسا آیا بدر کے واقعہ کیسا آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال مکہ میں دعوت دیا سارے مشرقین کو ایک ایک دعوت دیا آخر دن تک دعوت دیا کل جانے والے ہیں آج شام کو ابو جہل سے ملاقات ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پوچھا کیا اب الحکم یعنی تم کو اس کو قبول کرنے کے لئے ٹائم نہیں ہوا ٹائم نہیں آیا کر کو پوچھا تو ابو جہل نے کیا بولا ابو جہل نے بولا یعنی ابو جہل نے بولا دیکھو تم تمہارا جو پیغام جو ہے تمہارا نبی کے جو منصبے وہ تم پھرا کیا ہے لیکن مجھے نہیں چاہیے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خد بلکت رسالتک یعنی مشرک گوائی دیتے ہیں تم تمہارے دعوت تمہارے جو رسالت کی جو جمعیداری تم نے پھرا کیا ہے لیکن میرے لئے نہیں ہونا یہ ابو جہل یعنی آخری لحمہ تک ہر مکہ کی مشرکین کو پورے پورے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیا ہے کسی کو نہیں چھوڑا یہ ہے کسی کو سوو مرتبہ دیا ہے ایسے آپ سنانے اس کے زندگی کے ساتھ یعنی سارے کے سارا یعنی کسی کو نہیں چھوڑا یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلوک اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف کچھ نہیں کیا مکہ میں بستی چھوڑ کی ہجرت جا رہے ہیں مدینے میں مدینے میں ہی گیا تو مکہ کے مشرکین کی دل میں پڑے حسد وہ مدینے میں طاقت بن رہے ہیں تو یہ لوگ یہ مدینے میں بھی ان کو باقی نہیں رکھنا ختم کرنا ہے اس امید سے اس نیت سے وہ لوگ فوج بنا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابہ کو بھی ختم کرنے کے لئے نکل کے گیا ہے تب اللہ کی اجازت آرہیں چلو اس کو مقابلہ کرو تیرہ سال دعوت دینے کے بعد کچھ مقابلہ نہیں ہوا وہاں سے نکل کی چلے گیا پھر یہ لوگ ان کو پورا ختم کرنے کے لئے جب فوج نکل کے مدینہ تک پہنچا تب بدر میں مقابلہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں یہ ہم سمجھنا یہ ایک دائی سمجھنا ہے یہ ایک مسلمان سمجھنا ہے ہم کہاں کڑے ہیں تائف میں کڑے ہیں یا بدر میں کڑے ہیں کیسے ہیں ہمارے حالت اندوستان کی مسلمان کی حالت بولو تائف میں کڑے ہیں لیکن ان کی ذہنیت بدر کی طرح ہے یہ آپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سننے سے ملتے نہیں ہمارے دل میں کیا ہیں مشرقین کے اوپر حملہ کرنے کی دل ہیں یہ غلط ہے ہم دعوت نہیں دیا تیرہ سال ان کو دعوت مکمل پہنچنے کے بعد ہم کو اس کا مقابلہ کرنے کی اجازت نہیں مل رہے نکل کی جا رہے مکہ چھوڑ کی اپنے سارے دولت کو اپنے رشتداروں کو سب چھوڑ کی مدینہ چاہ رہے مہاجر بن کر جا رہے پھر اس کے بعد ان لوگ کی تکبر اور غروب کے وجہ سے کبورس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو کبھی ختم کرنے کے لئے یہ لوگ نکلے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی اجازت دیا ہے اس کو مقابلہ کرنے کے لئے مجبوری کی حالت میں اجازت دے رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی یہ سمجھنا ہے ہم لوگ کچھ بھی نہیں کیا تو پہلے کیا تو یہ دونوں کو سمجھنا ہے دائیے سمجھنا آپ کدھر کڑے ہیں ہم لوگ یقینا اندوستانی مسلمان تائف میں کڑے ہیں تائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلوک کیا ہے اس پر عمل کرنا ہے ہرگز بدر میں نہیں کھڑے ہیں تو بدر کی سلوک پر مسلمان نہیں آنا چاہئے یہ بات بالکل سمجھنے کے بعد ہی دائی اپنے مدو کو دعوت دے سکتے نہیں ہمارے دل میں اس کو ختم کرنے کی کھان لے گا تو کیسا دعوت دے گا ہرگز نہیں ہوگا وہ ایک مرحلے کی بات کی بات ہے کئی واقعات کی بات کی بات ہے وہ پہلے نہیں کرنا چاہئے ایسے دل نہیں رکھنا چاہئے دائی مدو کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلوک کرنا ہے یہ ہماری درس کی مختصر بات ہے ہر دائی اس کو سمجھ کر اس کی انداز میں اس کو انہوں نے اپنے کام کو آگے بڑھانے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی سننے والے آپ لوگ کو بھی سارے مسلمان کو بھی اس کام انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے واخردہ بانا الحمدللہ رب العالمین